کے اندر آج ہم جو ٹوپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے میراج نبی اس کے اندر ہم وہ تمام امپورٹن ایم سیکیونڈ ڈسکس کریں گے جو کہ اس ٹوپک کے ریلیٹڈ مختلف کمپیٹیٹنگ زیم کے اندر پوچھے جا چکے ہیں تو میراج نبی کب ہوئی یہ نبوت کے دسویں سال ہوئی میراج نبی کب ہوئی نبوت کے دسویں سال میراج نبی ہوئی اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب چالی سال تھی جب چالی سال تھی تو آپ کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے نبوت عطا کی اور چالی سال کی عمر میں جب نبوت ملی تو اس کے بعد آپ نے تین سال تک خوفیہ دعوت تبلیغ کی تین سال تک خوفیہ دعوت تبلیغ کی اور تین سال کے بعد اللہ تعالی کے حکم سے یعنی چوتھے سال اللہ تعالی کے حکم سے آپ نے اپنے اہل خاندان کے پنتالیس افراد کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور اس کے بعد آپ نے اسی سال چوتھے سال کیونکہ تین سال تک آپ نے خوفیہ دعوت تبلیغ کی اس کے بعد آپ نے اہل مکہ والوں کو اللہ تعالی کی دعوت کی طرف بلایا اللہ تعالی کے دین کی طرف بلایا اور جب مکہ والوں نے آپ کا انکار کیا اور آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیئے خصوصاً وہ صحابہ کرام جو کے مالی طور پر کمزور تھے جیسا کہ حضرت یاسر حضرت یاسر جو رضی اللہ تعالی عنہ ہو اسے ابو جہن نے قتل تک کر دیا اور ان کی اہلیہ کو بھی قتل تک کر دیا اسی طرح جو حضرت بلال تھے حضرت بلال کو امیہ خلف ان پر ظلم و ستم کرتا تھا اور حضرت عثمان پر بھی اسی طرح کے ظلم و ستم ہوئے اور حضرت خباب کو تو کوئلوں پر لٹا کر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اس طرح جب نبوت کے پانچ سال مکمل ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حجرت کا حکم دیا صحابہ کرام کو حجرت کا حکم دیا اور وہ حجرت کر کے حبشا کی طرف چلے گئے یہ اسلام کی پہلی حجرت تھی اور اس میں گیارہ مرد اور چار خواتین شامل تھی اسلام کی پہلی جو حجرت تھی اس میں گیارہ مرد اور چار خواتین شامل تھے اور اس میں حضرت عثمان اور ان کی جو اہلیہ حضرت رکیہ بھی اس حجرت میں شامل تھی اس طرح جب انہیں پتا چلا کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ چند ماہ کے بعد ہی واپس مکہ کی طرف آگئے لیکن اس ان پر بعد میں پھر ظلم و ستم کے پہاڑ جب ٹوٹنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے جو نبوت کے چھٹے سال نبوت کے چھٹے سال دوبارہ حجرت کا حکم دیا نبوت کے چھٹے سال دوبارہ حجرت کا حکم دیا اور ان لوگوں نے دوبارہ حبشا کی طرف حجرت کی اب ان میں جو تھے وہ تیراسی مرد اور انیس خواتین تھی تیراسی مرد اور انیس خواتین توٹل ایک سو دو لوگ جو تھے انہوں نے حبشا کی طرف حجرت کی اس طرح حبشا کی طرف حجرت کرنے دو بار حبشا کی طرف حجرت کی گئی ایک بار نبوت کے پانچوے سال اور دوسری بار نبوت کے چھٹے سال اور جب نبوت کا ساتوہ سال شروع ہوا تو حضرت ابو مطلب نے بنو مطلب بنو مطلب اور بنو حاشم بنو مطلب اور بنو حاشم سے حلف لیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہونے سے بچائیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے اس طرح یہ قبیلے جو ہیں شیب ابی طالب میں تین سال تک محصور رہے نبوت کے ساتویں سال سے دسویں سال تک یہ شیب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں محصور رہے اور مکہ والوں نے ان کے ساتھ سوشل بائیکارٹ کر دیا مکہ والوں نے ان کا سوشل بائیکارٹ کر دیا اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی کہ جو سوشل بائیکارٹ کیا ہے مکہ والوں نے اس کا جو معاہدہ ہے اسے دیمک کھا گئی ہے اور اس میں صرف اللہ کا نام ہی باقی ہے جب حضرت ابو طالب نے یہ جا کر مکہ والوں کو بتایا تو اس طرح یہ معاہدہ جو تھا وہ ختم ہوا اور یہ اس بات کی تصدیق تھا کہ حضرت محمد سچے نبی ہے اور اس طرح نبوت کے دس سال مکمل ہو چکے تھے اور نبوت کے دس سال مکمل ہوئے تو حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا اور اس سال نبوت کے دسویں سال کو عامل حضن قرار دیا گیا یعنی گم کا سال قرار دیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دسویں سال ہی تعایف کی طرف سفر کیا اور بنو سکیف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر تک برسائے جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو گئے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن کی وجہ سے گم کے سال کی وجہ سے جب گمگین تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر محراج نبی کرائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے جو گم ہیں اپنے پیاروں کا اسے دور کر دے جو یہ نبوت کے دسویں سال آپ کو محراج ہوئی اور نبوت کے دسویں سال ہی نماز جو ہے وہ فرض ہوئی آپ نے جو محراج کی وہ محجد حرام سے محجد حرام سے محجد اکسہ تک تھی جہاں پر آپ نے امامت بھی فرمائی اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس محراج کا ذکر ہے جو محجد حرام سے محجد اکسہ تک ہوئی اور جو اس کے بعد آپ محجد اکسہ سے پھر صدرات المنتحہ تک کے محجد اکسہ سے صدرات المنتحہ اور پھر صدرات المنتحہ سے جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کو لے کر گئے یعنی جنت اور دوزہ کی سہر تک کروائی یہ ہے محراج نبی کا مکمل سفر اور اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری اور اس کے اندر جتنے بھی امپورٹنڈ ایم سی کیوز سے واقعات تھے وہ ہم نے تمام ڈسکس کر لیے ہیں تاکہ آپ کا یہ ٹوپک ہنڈر پرسنٹ تک ایکوریٹ تیار ہو جائے اگر آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزائم کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایشو ہے تو آپ سکولر اکیڈمی کیوں جوئن کر لیں آپ کو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ تک ایکوریٹ اور ویلڈ نولیج پر فراہم کیا جائے گا اپرار احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ